مانٹ نیبو جہاں پر جب اسرائیلی جو ہیں حضرت موسیٰ کے دور میں جب ان کو سام کٹنے سے وہ مرے تھے تو خدا نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ایک سام کو مارو اور اس کو جو ہے وہ ایک چھڑی پر یا جس کو پول انگریزی میں کہا جاتا ہے اس کے پر اس کو بان دو اور پھر جو بھی شخص جس کو سام کٹے گا جب اس کو دیکھے گا تو وہ شفاہ پا جائے گا وہ مرے گا نہیں تو ہم اس مقام پر جا رہے ہیں یہاں سے چھ منٹ کی ڈرائیو ہے ابھی مزید ٹوٹل تیرہ منٹ تھے سات منٹ کا ہم نے سفر تیہ کر لیا ابھی چھ منٹ اور ڈرائیو کریں گے اور پھر ہمیں گے اور ایکسائٹنگ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت مزا رہا ہے مجھے ابھی جو وزیٹر سینٹر تھا ما دبا میں مطلب کیا آپ کہہ لیں کہ جس ہم اگر اپنی زبان میں کہیں تو اگر آپ کہیں گے نا ما دبا تو یہ شہر کا نام ہے تو اینیویز جب وہاں پر ہم جائیں گے تو آپ کے ساتھ مزید ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے آ رہو گائز کا دیکھائیں گے تو تک مہتر آری ویڈیو کھے پائیں گے ہلو گائز تو فینیل یا آن آن کو جہاں پھر آن سمید ڈیٹیلز کونٹ موسیل کے پاس این ہوں میں یہ جو آپ نے دیکھا بھی ویڈیو میں یہ پول بنا ہوئا ہے یہ آرٹیفیشل ہے مطلب کہ یہ لوہ کا بنا ہوئا ہے اور اس کے اوپر آپ اس کی اہمیت کیا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا جب گاڑی میں میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ حضرت موسیٰ کے دور میں لوگوں کو سامپ کاٹنا شروع ہو گئے تھے اور سامپ کاٹنے سے وہ مر رہے تھے اور پھر خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ایک ڈنڈا یہاں چھڑی لو سامپ مار کے اس کے اوپر لٹکاؤ اور جو بھی اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا جو سامپ کا کاٹا ہوا جو بھی اس کو دیکھے گا وہ بچ جائے گا اور لوگ اس طرح سے بچنا شروع ہو گئے تھے لیکن چونکہ لوگ اس سبب سے بعد میں حضرت موسیٰ کے دور کے بعد بدپرستی کی طرف چلے گئے تھے جو یہودی تھے تو اس سے پھر خدا نے غالباً یرمیہ نبی کے دور میں یرمیہ نبی کے دور میں اس کو مسک نہیں ہزکایا بادشاہ کے دور میں اس کو مسک کروا دیا تھا اور اگر آپ میرے دائیں طرف دیکھیں تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیٹسی نظر آ رہا ہے ویڈیو میں ڈیٹسی ہے اور نہیں میرا خیال ہے نظر نہیں آ رہا ہوگا اگر آپ اوپر پلیس آ جائیں تو ڈیٹسی ہے سنی اگر آپ ادھر آ جائیں تو زرابیو اچھا آ جائے گا پلیس تو یہ ڈیٹسی ہے بحیرہ مردار جس کو دوسپان میں کہا جاتا ہے اور یہ ڈیٹسی کے اس پار فلسطین اور اسرائیل ہیں عموماً جو ڈوم آف راک ہے جو بیت المقدس کا جو ایریا ہے اور جو ڈوم آف راک ہے وہ یہاں سے نظر آ جاتا ہوتا ہے لیکن جو سکائے ہے وہ کلیر نہیں ہے صاف نہیں ہے اس سبب سے ابھی آپ اسے شاید نہیں دیکھ سکتے اور میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہاں پر لائے اور یہ سامنے گالباً ایک چرچ ہے اور یہ سامنے غالباً ایک چرچ ہے اور ایک چرچ ہے اور ایک اور بات جو حضرت ایلیا تھے جن کو الیاس بھی کہا جاتا ہے ان کے دور میں ایک واقعہ پیش آئے تھا جس میں بال کے جو پجاری تھے جو بال دیوتا تھا اس کے جو پجاری تھے انہوں نے انہوں نے جو ہے حضرت ایلیا کلل کارا کے جو ان کا جھوٹا خدا تھا وہ سچ ہے اور حضرت ایلیا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کل دوپہر ہم ایسا کریں گے کہ تم بھی اپنی قربانی لے آنا قربانی کرنے کے لیے اور میں بھی لے آنگا اور ہم کیا کریں گے تم پہلے اپنے دیوتا سے دعا کرنا کہ آسمان سے آگ نازل کرے اور اس قربانی کو جلا دے جو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تمہارا خدا اور تمہاری قربانی جو ہے جو تم نے اس کے لیے چڑھائی ہے وہ سچے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا اور میرے دعا کرنے پر میرے خدا نے جو ہے وہ آسمان سے آگ نازل کی اس قربانی کو چلانے کے لیے تو اس کا مطلب میرا خدا سچ ہے اینیویز ہوا یہ کہ دوسرے دن دوپہر کو سب جمع ہوئے اور پتہ نہیں کتنے گھنٹے جو ہیں وہ بال کے پجاری روتے پیٹتے رہے اپنے دیوتا کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوا اور جو حضرت ایلیہ تھے الیاس جن کو اسلامیک ٹرامنالوجی میں کہا جاتا ہے انہوں نے پھر ان سے کہا کہ بلاؤ اپنے خدا کو اب کہاں پر ہے وہ وہ کہیں باتھروم میں تو نہیں ہے کہیں سو تو نہیں رہا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ تھک ہار کے جو ہے انہوں نے گیوپ کر دیا بس کر دیا انہوں نے اس کو بلانا اپنے دیوتا کو تو پھر حضرت ایلیہ نے سچے خدا سے دعا کی اور اس نے آگ نازل کی اور حضرت ایلیہ کی جو قربانی تھی وہ مقبول ٹھہری جو اس بات کا ثبوت تھا کہ جو حضرت ایلیہ یا حضرت الیاس کا خدا ہے وہ سچا خدا ہے تو وہ مقام بھی یہی ہے یہاں پر ہی وہ واقعہ پیش آیا تھا اور بھی ایک دو انبیاء کرام ہے جو یہاں سے جن کا گزر ہوا موسٹ پرابلی حضرت یاکوب جو تھے ان کا بھی جن کو بعد میں اسرائیل کہا گیا اور ایک اور بات کہا ہے اس کے یہ جو آپ دیکھتے ہیں ڈسپینسرز پر ایک لینکس پر اسپتالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھڑی بنی ہے اور اس کے چوگرد ایک سامب جو ہے وہ لپٹا ہوئے اس کا جو اوریجن ہے اس کی جو وجہ ہے وہ بھی یہی حیصل موسٹ کے دور پر دا کے کہنے پر جنہوں نے چھڑی کے اوپر اس طرح سامب کو مار کے لٹکایا اور اس کو دیکھنے سے لوگ شفاہ پاتے تھے تو اسی کو علامتی طور پر ڈسپینسرز پر اور کلینکس پر بنایا جاتا ہے اور ایک اور بات یہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے یہ ہونا کی انجیل تیسرا باب چودہ سے پندر آیت جس میں لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر یہ سمسی نے یہ کہا انجیل میں کہ جیسے موسیٰ نے سہرا میں سامب کو لٹکایا اور جو بھی اس کو دیکھتا تھا سامب کا ڈسا ہوا وہ بچ جاتا تھا شفاہ پا جاتا تھا اسی طرح سے جو ابن آدم ہے اپنے مطلب کو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے میں بھی ان سے پر لٹکایا جاؤں گا اور جو مجھے دیکھے گا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ بھی شفاہ پالے گا لیکن وہ کسے نجات پائے گا وہ کسے شفاہ پائے گا موت سے ہمیشہ کی ہلاکت سے تو آپ بھی اس پیغام پر اگر ایمان لے آتے ہیں اور یہ سمسی جو ان سے پر لٹکایا گئے تھے ہمارے لئے اگر اس بات پر بھی ایمان لے آتے ہیں تو آپ بھی عبدی زندگی پا لیں گے ٹھیک کیا جی تو میں خدا کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ خدا نے مجھے موقع فراہم کیا کہ جس سرزمین پر نبی آئے جس سرزمین سے نبی گزرے میں اس سرزمین پر ہوں اور خدا کا بہت زیادہ مشکور ہوں اس اپرسیونٹی کے لیے اور آپ کو انکریس کرنا چاہوں گا اگر آپ کے لیے خدا ممکن کرے تو دو وزٹ دس پلیس یہاں پر آئیں لوگ بہت اچھے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت لبنگ ہیں جورڈن کے لوگ اور اور کیا کہنا تھا مجھے کھانا بہت اچھا ہے یہاں کا اور موسم بہت اچھا ہے ہم نے سوچا تھا یہاں بہت گرمی ہوگی لیکن یہ مری والا موسم ہے یہاں پر مطلب کہ دن کے وقت سورج کی تپش ہوتی ہے لیکن ہوا تھنڈی چلتی رہتی ہے اور شام کو تھنڈ ہو جاتی ہے بعض لوگ تو جیکٹس بہنتے ہیں اور سردیوں میں یہاں پہ سنو فال بھی ہوتا ہے کبھی کبھار لیکن ہوتا ہے مطلب کہ اس شدت پر پہنچ جاتی ہے سردی کی سنو فال بھی ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے بہت شکریہ ساتھ بنے رہنے کے لیے اور ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان کو آگے شیئر کرنے کے لیے اگر آپ ٹک ٹاک پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب فالو کریں فالو دے نا ٹک ٹاک پر اور اگر یوٹیو پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والا بٹن دبائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے یا لائف شریم ہو تو آپ کی گھنٹی بچ جائے مطلب کہ آپ کو اس گھنٹی کے سبب سے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے آنکہ نہیں کھولی جاری بکیز دھوپیس سو برائیٹ سنیس سو برائیٹ اور اب ہم اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے تو سی اندر نیکس ویڈیو انتل دن اپنا بہت 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 سارا خیال رکھیں خدا حافظ